آگے ہم متقین کی چھے صفات پڑھنے جارہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بتا رہے ہیں بندے کو کہ یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لئے اور یہ متقین کے لئے بھی ہدایت ہے یعنی کہ ہدایت اس کو ملے گی جو کہ متقین میں سے ہوگا آگے اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن سے سب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ایک جگہ آتا ہے کہ قرآن حدل ناس ہے عام لوگوں کے لئے ہدایت ہے اب جو اس ہدایت پر پکڑ لیں آپ تک آگئی نا آپ پکڑ لیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو متقین سمجھتے ہیں یہ ان کے لئے بھی ہدایت ہے اور جو متقی ہو چکے ہیں جو قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے لئے بھی ہدایت ہے یعنی کہ قرآن پڑھ لینے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پڑھ لیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے اب میں متقین میں سے ہو گئی ہوں اب میں بہت نیک ہو گئی ہوں شیطان آخری وار بتے کیا کرتا ہے جب آپ کو ہدایت ملتی ہے آخری وار ہوتا ہے تکبر کا مجھے تو سب کچھ پتا ہے مجھے آتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ ہے آخری وار انسان قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ریجڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ فتوے دینا شروع ہو جاتا ہے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے تو اسے کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے نرم مزاجی عطا فرماتا ہے ہم قرآن پڑھ رہے ٹھیک ہے اور چلیں ہم نے متقین کی ساری کٹیگریز بھی پوری کر لیے ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا لیکن اگر دل سخت ہو رہا ہے تو سوچیں کہ کیا اللہ میرے سے خوش ہے جو میرا دل سخت ہو رہا ہے کیونکہ اگر اللہ میرے سے خوش ہے تو میرے دل نرم ہونا چاہیے اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہیں آپ رجٹ تو نہیں ہو رہے اب آپ احل القرآن ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی شاید آپ لوگوں نے پڑا ہوگا چاروں امام میں سے کس کو فالو کریں پڑا تھا نا سنا ہوگا شاید آپ نے احل القرآن ایک قرآن اور حدیث اگر ہم اس کو تھام لیں تو ہم ڈسٹریک ہو ہی نہیں سکتے اور جب بندہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دعا ہمیں سکھائی سورت الفاتحہ پوری کی پوری دعا ہے لیکن اس میں ایک دعا اور بھی ہے احتی نصیر عط المستقیم جب بندہ یہ کہتا ہے نا سورت الفاتحہ پہ غور کر کے کہ احتی نصیر عط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو آگے حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے احتی نصیر عط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے اس وقت حدیث کا مفہوم ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا یعنی کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے ہدایت ایک بلیسنگ ہے ہدایت مانگنے کی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں یا میرے امی یا ابو یا کوئی اور بندہ گھر میں تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے تو شاید میری بخشش بھی ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے یا ہم کسی بزرگ کے نام کے ساتھ جی رہے ہیں تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ہدایت مانگنے سے ملتی ہے اور ہدایت کس کو ملتی ہے خودرلل متقین متقین لوگوں کے لئے ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہزین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لائے بالغائب غائب پر نمبر ایک اب پہلی جو قولیٹی متقین کی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر وَا يُقِيمُونَ السَّلَابِ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز نمبر سیکنڈ کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں وَمِمْمَا مِمْمَا دو لیٹر سے ملکے بنتا ہے دو ورڈ سے ملکے بنتا ہے مِن اور مَا کے ساتھ مِن کا مطلب ہوتا ہے مِن مَا کا مطلب ہوتا ہے جو وَا کا مطلب ہوتا ہے اور وہ اس میں سے رزقنا ہم رزقا رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو یون فِقون یا شروع میں آجے آپ کو میں نے پڑھایا تھا یا شروع میں آجے تو وہ کے مِننگز میں آتا ہے اور وَاو نون جمع کے سیئے کے لیے آ رہا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو دیا رزق وہ خرچ کرتے ہیں یہ تین خصوصیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلے ہم نے بلغائب کی کل بات کر لی تھی آج ہم سلات اور رزقنا ہم یون فِقون کی بات کرتے ہیں پہلے تو ہم سلات کی بات کر لیتے ہیں کہ نماز قائم کرنا کسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی نیت اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ساری رات عبادت میں گزاری گئی رات سے زیادہ پیاری ہے اول وقت میں پڑھی گئی فرض نماز اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نماز ہم کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی محراج ہے احادیث کی احادیث کا مفہوم بتا رہی ہوں احادیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومن کی محراج ہے محراج کسے کہتے ہیں ملاقات کو اور ملاقات میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے بات جس سے ملنے گئے ہوں اس سے بات اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں پھر اس کے علاوہ سب سے پہلے میں نے وضو کیا وضو کے بعد میرا ستر کیسا ہے کیا میں نے جو لباس پہنا ہے وہ میرا ستر پورا کر رہا ہے نماز کی دوران آج کل ہم دیکھتے ہیں بچیاں ٹراؤزر پہنتی ہیں ٹراؤزر سے بھی اب تو ٹائٹس پہ بات آگیا ہے جو سکن ٹائٹس ہوتی ہیں سکن ٹائٹس ایسا لباس جو جسم کے ساتھ بلکل جھڑا ہوا ہوتا ہے لگا ہوا ہوتا ہے انسان کپڑوں میں ریپ ہوا ہوتا ہے ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی سپیشلی وہ جو سکن ٹائٹس آپ پہنتے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی عورت کا ستر کیا ہے کہ ٹکنوں کے نیچے تک اس کی شلوار ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور لباس میں ستر جو ہے وہ آپ کا پورا ہونا چاہیے آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں صرف وہ نمائے ہو جو آپ کی یہ انکلز ہیں یہ کور ہونے چاہیے ہاتھوں کے یہ جو آپ کی ہڈی ہے یہ کور ہونے چاہیے اسی طریقے سے آپ جو ایک دوبتہ لیتے ہیں سر پہ اس کو ایک ہی دفعہ فکس کر لیا کریں تبکہ آپ کا ذہن جو ہے نا ہر وقت دوبتے کی طرف نہ جائے آپ فولی پریپیرڈ ہوں کہ میں نے آج صرف اللہ سے بات کرنی آج جب میں اللہ سے بات کروں گی پہلے اللہ تعالیٰ کو حمد بڑی پسند ہے میں اس کی حمد کروں گی میں دوبتہ بار بار صحیح نہیں کروں گی میں بار بار شرڈ کو کھینچ کے سہی نہیں کروں گی میں بار بار اپنا ٹراؤزر سہی نہیں کروں گی ٹراؤزر تھوڑا سا لمبا سلگا لے نا جیسے ہی ہم رکو میں جاتے ہیں ہمارا ٹراؤزر فورا ٹکنوں سے اپر کو چلا جاتے ہیں ایسا ہوتے ہیں تو کوشش کریں آج کل ویسے بھی مارکٹ سے ایسے سکاف مل جاتے ہیں بنے بنائے جس کو ہم احرام میں بھی احرام کے ساتھ سکاف سوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ایک ہی دفعہ اگر آپ پہن لے تو آپ کے بازو کے نیچے تک وہ کپڑا جو ہے وہ لٹک جاتا اس سے آپ کے بازو بھی ننگے نہیں ہوتے ہیں اور آپ بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا مجھے آنکھوں کی تھنڈک فیل ہوتی ہے کیا میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں کیا میرے دل کو سکون ملتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ ہی تتنا انہل قلوب کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی ذکر میں کیا میں ذکر کرتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے یا میرا سکون چلا جاتا ہے اگر تو سکون چلا گیا تو سمجھ لیں کہ نماز آج آپ کی تھکرا دی گئے اور اگر سکون آہ گیا تو سمجھ لیں آج اللہ مجھ سے خوش ہے اس لئے آج اللہ نے مجھے سکون دے گئے اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی گئی پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے پھر کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک مشرق اور مومن کے درمیان فرض کرنے والی فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ٹھیک ہے مومن اور مشرق میں فرق کرنے والی چیز اب آپ دیکھیں کہ ازان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو نمازی ہوتا ہے وہ فوراں سے کھڑا ہو جاتا نماز پڑھنے چلا جاتا ہے اب ایک نون مسلم ہے وہ ایک محفل میں آکے بیٹھ گیا جہاں پہ ہندو بھی بیٹھے ہیں عیسائی بھی بیٹھے ہیں اور مسلمان بھی بیٹھے ہیں ازان ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جو عیسائی اور کچھ اور نون مسلم وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کیسے مسلمانوں کو پہش جانیں گے وہ کہیں گے یہ بندہ مسلمان ہے جو نماز کے لیے اٹھ کے چلا گیا باقی یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی شاید نون مسلم ہیں تو نماز کیا ہے کفر اور مومن میں ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے کفر اور شرک اور نماز آپ کا ایمان آپ کی نماز کے ساتھ تازہ رہتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت وہ نماز قائم کرتا ہے پھر نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آپ نے لفظ باتوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری کیوں کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے اس کو بچانا بڑا مشکل ہے جب آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آپ نے نیکی کر لی ٹھیک ہے اور خدا نہ خاصتہ آپ نے کوئی لفظ بات کی فور ایکزمپل آپ نماز سے پورن سے اٹھے اور آپ کے ذہن میں آیا وہ وہ تو فلانا ڈرامہ تکل میرا چلو یوٹیوب لگاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آپ نے تو لخ بات کر دی آپ نے اپنی پچھلی نماز ضائع کر دی اب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اس نماز کی آپ نے حفاظت کرنی ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے روکتی ہے نا حدیث میں ہم نے پڑھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب میں سلام پھیڑتی ہوں تو میں کسی بے حیائی والی بات کی طرف تو نہیں جاری کیا میری نماز نے مجھے بے حیائی اور بری باتوں سے روکا کیا میری نماز نے مجھے ایسا ڈرامہ دیکھنے سے روک دیا جو بے حیائی جس کے اندر تھی اب دیکھیں نماز پڑھتے ہی نماز کے لیے ہم فلی پرپیرڈ ہوتے ہیں ہمارے کپڑے کور ہو جاتے ہیں حیاء آگئی نا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیاء نہیں وہ جو کچھ مرضی کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز میں کوئی لغ بات نہ ہو اور ایک اور حدیث میں بتایا کہ بال کی خال اتارنے والے ہلاک ہو گئے جو غلو اختیار کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے بھی پڑھنا ہے کوشش کریں لڑائی جھگڑے سے یا کسی سے فضول میں بات کرنے سے بہتر ہے لفظ بات کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی ذکر کر لیں اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے خوشی جنت میں لے جانے والی چیز ہے نماز میں خوشی اور خوضو حدیث کا مفہوم ہے خوشی جنت میں لے جانے والی چیز ہے ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے جو شخص اچھی طرح وضو کریں پھر دو رکعات نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے جو شخص وضو کرتا ہے پھر دو رکعات نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا بخشش کا وعدہ ہے کتنی آسان بخشش ہے صرف نماز کی اوپر اگر آپ تھوڑا سا کونسنٹریٹ کریں فوکس سے کام کی کوالیٹی بڑھتی ہے چاہے کام دینی ہو یا دنیاوی ہو آدھا دل ادھر اور آدھا دل ادھر ہو تو ہم فولی کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک حدیث میں ہے حدیث کا مفہوم اس امت میں سے سب سے پہلے خشو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ایک شخص ایسا بھی نہیں ملے گا جس میں خشو ہو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں خشو ہو سب سے پہلے خشو اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد خشو نفس کے ساتھ جنگ ہے نماز میں جلدی نہیں مچانی یہ سوچنا ہے کہ جتنا وقت لگاؤں گی اللہ کی رضا ملے گی اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میرے سامنے محبوب شترین شخصیت یعنی کہ میرا اللہ کھڑا ہے میں اللہ کی سامنے گھڑی ہوں آپ سوچیں کہ آج آپ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں انٹرویو میں آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو انٹرویو لے رہا ہے وہ کسی بہت کوئی اہم شخصیت ہے اور آپ نے اس کو سارے آنسر کرنا ہے ایسے ہی ہے نا اور آپ کے اندر جتنا منٹل کالیبر آپ نے اس کو سارے ایکسپوز کرنا ہے کہ میں اتنی کیپیبن ہوں اس وقت بندہ اللہ کو کہتا ہے لبائک اللہ ہمہ لبائک اللہ میں حاضر ہوں میں تیری بندی ہوں میں غلام ہوں آپ کو پتہ مسلم کیسے کہتے ہیں مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل جو ہوتی ہے نا جو اس کے ناک کی اندر ایک نکیل ہوتی ہے وہ اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس کو جہاں لے کے جاتا ہے آقا وہ بغیر ہیلو حجت کیے اس کے پیچھے چلتی چلی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں ایک نماز کو ہی لے لینا ہم کتنے ہیلو حجت کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ٹائٹس میں پڑھ لیتی ہوں کوئی بات نہیں لوگ حالانکہ میرے خیال ہے ہر خاتون کا پتہ ہے کہ سی تھرو لباس جو ہے وہ ستر کا حصہ نہیں ہے اور اگر آپ کا ستر پورا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے لوگ شفون کے ٹپٹوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا آگے ہے نا اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا تو نماز کے لیے ایک دبتے پہ آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے سوچیں نا اس بارے میں آج ایک ہبائی سلوالیں کہ اگر ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو بندہ اوپر ایک ہبائی چڑھا لے اور آپ کا پورا ستر پورا ہو جائے اور کوشش کریں ایسی ٹائٹس گھر کے باہر پہنیں نا ٹراؤزر سلوالیں اپنا ستر تو پورا رکھیں کم از کم کیونکہ نماز تبھی آئی آئی اور بوری باتوں سے اور یقین کریں اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ آپ کی ٹائٹس بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا خالی صدقہ خیرات نہیں کرنا دین پہ بھی کچھ لگا دینا کچھ قرآن پہ بھی لگانا ہے کچھ بچے کے نورانی قیدے پہ بھی لگانا ہے بچے کو خالی موبائل نہیں لے کے دینے بچوں کو دین والی چیزیں بھی لا کے دینی ہے کبھی کوئی قرآن مجید بھی لا کے دینے ہے کبھی کوئی ترجمہ تفسیر بھی لا کے دینے ہے اور قرآن کے ساتھ قائم رہیں گے قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کا ریمائنڈر چلتا رہے گا جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے آپ کی نماز آہستہ 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 پھر ڈال ہونا شروع ہو جائیں گے اس کا پھر رینیو کرنا ہے پھر رینیو کرنا ہے پھر رینیو کرنا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے وہ قائم کرتے ہیں نماز سورہ فاتحہ پر پھر اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میرے سامنے اللہ تعالی یعنی کہ محبوب ترین کوئی ہستی گھڑی ہے اور میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں اور مجھے اللہ سے ساری بات کرنے ہیں اور اس کے بعد مجھے دعا بھی اپنے دل والے ماننے ہیں سورہ فاتحہ پر غور کرنا ہے ابھی بتائی تھی حدیث آپ کو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یعنی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا نماز کے سامنے باقی تمام کام بیکار ہیں چھوٹے ہیں اول جو آپ نے اہمیت دینی ہے وہ نماز کو دینی ہے ازان ہو گئی سارے کام چھوڑ لیں پہلے نماز پڑھ لیں آپ دیکھئے گا اللہ تعالی اتنی برکر ڈال دیں گے آپ کے ہر کام آرگنائز ہونا شروع ہو جائے گا کاموں کے حساب سے نماز نہ پڑھا کریں نماز کے حساب سے کام کر لیا کریں ٹھیک ہے کاموں کے حساب سے اب نماز نہیں پڑھنی کہ کام یہ والا ختم ہو جائے تو پھر نہیں نماز کے حساب سے کام کر لیا کریں پہلے نماز پڑھ لوں پھر کام کر لیا ٹھیک ہے تو اور مومن جو ہے وہ لوگ سے بزر جاتا ہے یعنی کہ لوگ بات نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ اور لا یعنی باتیں کم کرتے تھے ایسی باتوں سے استناہ کرنا ہے میننگلیس باتوں سے فضول باتوں سے فضول مزاق سے یہ بھی ویسٹیج آف ٹائم ہے نا تو نہیں کرنا اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا آپ کا جو چھوٹی چھوٹی آپ کو احادیث اب تھوڑی سے نماز کی فضیلت کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے اس کی فضیلت میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پانچوں ارکان میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے اللہ کی یاد اور اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو جنت میں جانے کی زمانت قرار دیا آپ سجدوں کی کسرت سوری سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے سجدوں کی کسرت سے یعنی اگر تمہارے نامہ اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو قیامت کے دن میرے لئے تمہاری سپارش کرنا آسان ہوگی بار بار نماز قائم کرنے کا قرآن میں حکم آیا ہے چاہے تکلیف ہو رنج کے وقت مومن کا سب سے بڑا سہارا نماز ہے صورت الباقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو نماز قائم کرنی ہے کوئی مشکل وقت آ جائے ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی شادی ہو یا کوئی خوشی کا تہوار ہو سب سے پہلے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو یعنی کہ صبر اور نماز پر قائم رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی ہم یہ دو ہی چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی مشکل آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبُرِ وَسْسَلَاتِ متقی اور پرحیزگار لوگوں کی نشانی وہ نماز ادا کرنے والے ہیں نماز میں قائلی اور سستی سے کام لینے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے سورة النساء جب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب منافق نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو قائلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لئے اٹھتے ہیں یہ جو ہم دیر سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کی منافقین کی نشانی ہے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے سورة المعون نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں قوموں کی ہلاکت کا جو وجہ بتائی وہ نماز نہ پڑھنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی وجہ نماز نہ پڑھنا بتائی سورہ مریم میں اہلِ جنت اور اہلِ بٹایا گیا اہلِ جنت جو ہے اہلِ دوزق سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزق میں ڈالا سوری یہ سورة مدسر میں ہے جہنم کا ایک اور مقام سکر ہے اور اہلِ جنت اہلِ دوزق سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزق میں ڈالا تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کس چیز نے تمہیں دوزق میں ڈالا سورة المدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلِ جنت اہلِ دوزق سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا سوچیں اپنی نماز کی حفاظت کریں نماز دین کا سٹون ہے مومن کی محراج ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی چیز ہے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے جنت میں لے جانے والی چیز ہے جنت کی تو خواہش ہے نا بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا جو فرض ہے نا اس کی بخشش نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میری نماز کیوں چھوٹی نہیں بخشش نہیں ہے جو فرض ہے اس کی بخشش نہیں ہے آپ کوئی بھی بہانہ کر لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں بخشش نہیں ہے نماز کی اور جب دیکھیں کیا کہ قوموں کی ہلاکت کیوں ہوئی کیونکہ وہ نماز نہیں کرتے تھے اہل جنت اہل دوزق سے پوچھیں کہ تمہیں کیا چیز جہاں وہ جہنم میں لے کے گئی وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں کرتے تھے قیامت کی دن ایک جہنم میں جانے والا گھروہ جنتیوں کے گھروہ وہ بتائے گا ٹھیک ہے ایک جہنم میں جانے والا گھروہ جنتیوں کو بتائے گا کہ دیکھو میں نماز نہیں ہم نماز نہیں پھدتے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے قیامت کے دن سب سے پہلہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا پاس نمازوں کے علاوہ نمازت حجد اب دیکھیں قیامت کے دن سب سے پہلہ جو ہمارا سوال ہے وہ نماز صرف یہ نہیں کہ ٹک مارک نہیں لگانا پانچ نمازوں پر پانچ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے ان کو قائم کرنا ہے صحیح طور پر پڑھنا ہے دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا اگزام میں ہم گئے ہم نے پہلا پیپر اٹیمٹ کیا اور ہم کیا کہتے ہیں وہ جو پہلا پہلا کوسچن ہے اس کو فولی فوکس جو سب سے اچھا سوال آتا ہے سب سے پہلے وہ کرنا اور پہلا سوال اکثر کمپلسری ہوتا ہے that is your کمپلسری question نماز کا پوچھا جائے گا اور جو اس کمپلسری 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 میں نکل گیا نا وہ سیدھا جاننا سیدھا جاننا نماز کی بخشش نہیں ہے پرس نماز کی بخشش نہیں ہے تو یہ آپ کا وہ کمپلسری 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 ہے یہ وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے نماز کا سوال ہونا ہے جوانی کہاں پہ گزاری ہم اللہ تعالی سے کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیاوی ڈگریان لیتے ہوئے گزار رہے تھے ہم تو مانسٹرز کر رہے تھے ہم تو بی ایڈ کر رہے تھے بس ایک قرآن کے لئے وقت نہیں نکالا ایک جوانی ہماری وہاں نہیں گزری باقی ہر جگہ ہم نے گزاری پارٹیز میں شادیوں میں بیان میں ہر جگہ پہ ہر ایوینٹ پہ ہم جاتے تھے ہمارے رشتے دار تھے ان سے بھی ملنے جاتے تھے سب کچھ کرتے تھے ایک قرآن نہیں کھولا ایک تیری طرف نہیں پڑھتے نماز کسی کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنا ڈبتہ ساتھ لے کے جائے گا نماز والا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ازان ہوگی میں جاری ہوں نماز پڑھنے یقین جانے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا بلگہ اگلوں کو بھی آپ کا عمل بتائے گا کہ نماز پڑھنی چھئے اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ال آس روایت کرتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس شخص کے لیے نماز قیامت کے روز نور برحان اور نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برحان اور نہ نجات برحان کسے کہتے ہیں اللہ کی مدد برحان جس کو اللہ کی برحان مل جائے نا اللہ کی رحمت اس کو ڈھام لیتی ہے وہ حضر یوسف کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا ان کو اللہ کی برحان ملی تھی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان تو مومن تو مومن ہوتا ہی نماز کی وجہ سے اور مومن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی برحان مل جاتی ہے کہ اللہ خود اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے یہ تو مومن کو اللہ نے دیکھے کتنی بڑی برحان دے دی کہ وہ بولتا ہے تو اللہ اللہ نظر آتا ہے وہ چلتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے کون ہوتے ہیں اہل الایمان کون ہوتے ہیں اہل القرآن جن کے چلنے سے اٹھنے سے بیڑھنے سے اللہ نظر آتا ہے ہیں ہم اہل الایمان ہیں ہم اہل القرآن اور سوچئے گا اس چیز پہ کیا میری اٹھنے سے چلنے سے بیڑھنے سے ہی کیا پتہ چلتا ہے میں مسلمان ہوں کیا میرے لباس سے پتہ چلتا ہے میں اہل القرآن ہوں میں اللہ کی بندی ہوں سوچیے گا آج انگلی اب دوسری کی طرف نہیں کرنی انگلی آج میری طرف اٹھے گی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاش راوی کرتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس شخص کے لئے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات تیز قیامت کے روز اس کا انجام فرعون حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا نیز قیامت کے روز اس کا انجام فرعون حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا ابھی پیچھے ہم نے کیا دعا مانگی اللہ سے سورت الفاتحہ میں ہم نے کیا مانگا یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ اٹھانا جن پر تُو نے غزب کیا ہمیں کن میں سے اٹھانا جن پر تُو نے انعام کیا دعا مانگی نا ہم نے اہدین السیرات المستقیم سیرات اللہ زینہ ان امت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے غزب کیا اور جو کہ گمراہ ہو گئے سوچیں نا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے جو شیعتین کی پیروی کرتے رہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے اور اگر ہم نے انبیاء کی ہاں اگر ہم انبیاء کے فالوورز ہیں بلکہ راشدین کے فالوورز ہیں اللہ کے نیک بندوں کے فالوورز ہیں ایسے لوگوں کے فالوورز ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے انبیاء شہدہ صدیقین اور صالحین دعا مانگیں ہاں جبنا سے یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں سے اٹھا یا اللہ مجھے صحیح نماز پڑھنے والا بنا دے دیکھیں اللہ آپ کا دماغ کیسے کھولتا ہے مانکے تو دیکھیں وہ ہی نہیں سکتا بندہ اللہ سے ہدایت مانگے اور اللہ نہ دے وہ ہی نہیں سکتا ہدایت ایسی چیز ہے جو کریونگ سے ملتی ہے ایسے نہیں ملتی ہے پھر ایک اور حدیث کا مفوم ہے جس شخص کی نمازیں اثر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و آیال مال و ازباب لٹ گیا جس کی اثر کی نماز جو ہے وقت آئیت ہے اثر کی نماز کے بارے میں کیوں کہا گیا پہلے زمانے کے لوگ جو تھے آپ کا پتہ ہے کہ اثر جب ختم ہو جاتی تھی مغرب شروع ہوتی تھی لوگوں کا کاروبار اینڈ ہو رہا ہوتا تھا اور لوگ اس وقت اپنا کاروبار سمیٹنے میں لگے ہوتے تھے اور اثر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی تھی آج ہم جب بزار جاتے ہیں تو ہم موسٹلی کس ٹائم جاتے ہیں کھانا پکا کے جب اثر کا نماز شروع ہوتی ہے تو ہم سیدھے بزار پہنچ جاتے ہیں اور ہماری اثر کی نماز قضاء ہوتی ہے ہم نے ٹیوشن جانا ہے یا بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے تو ہم نے اثر سے مغرب کے درمیان پڑھانا ہے حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو اللہ کی بلسنگ کا ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے یا وہ اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے جو اللہ کی بلسنگ کا یہ وہ وقت ہے جس پر جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتے ہیں جب دن اور رات کے ملنے کا وقت آتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک فجر کا وقت اس وقت بھی دن اور رات مل رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو جس کا اثر جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و احیال اور مال و اصباب لڑ گیا یعنی کہ آپ نے بہت کم آیا لیکن آپ کا سب کچھ لڑ گیا ہو فجر اور اثر میں تمہارے پاس فرشتے فجر اور اثر میں تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا فرشتے فجر اور اثر کے وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اثر اور مغرب کے وقت جو ہے اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جب اللہ کے سامنے فرشتے آتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا اور پایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھا میرے بندی دیکھا میرے بندی میرا بندہ نماز پڑھ رہا وہ میرا ذکر کہہ رہا ہے اس وقت آپ سوچیں ہم بھی اثر سے مغرب کے درمیان بیٹھیں ہم بھی اللہ کا ذکر کہہ رہے ہیں اس وقت فرشتے لوٹ رہے ہوں گے اللہ کے پاس اس وقت آپ اللہ کو ہم تک کتنا پیار آئے گا اللہ کو پتہ ہے ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے اس لیے پوچھتا ہے وہ فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے اللہ کے دے کو تم سے بہتر مخلوق ہے یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ میرے بندے ہیں آپ کا پتہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے امامت دینی تھی تو فرشتے اس انتظار میں تھے کہ شاید ہمیں امامت ملے گی اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی اللہ نے کس کو امامت دی اللہ نے انسان کو بشر کو امامت دی تو فرشتوں نے کہا تھا یہ اللہ یہ تو تیرے بندے یہ تو زمین پہ جا کے فساد کریں گے اللہ تعالی نے کہا تھا جو میرے بن رہے ہو وہ تو میرے ہی رہیں گے اللہ تعالی فرشتوں کو یاد دلاتے ہیں دیکھو میرے بندے دیکھو میری نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو میرا ذکر کر رہے ہیں آج اگر میرا کوئی سٹوڈنٹ بہت اچھا پر فارم کرتا ہے میں لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں میرے فلانے سٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا ہے میرے فلانے سٹوڈنٹ نے بہت اچھے مارکس لیا ہے ماں باپ کا کوئی بچہ کو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے پیرنٹس ہر جگہ جا کے بتاتے ہیں آپ سوچیں اللہ بہترین مخلوق کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے دیکھو میرے بندے نماز بارے سجدے میں رکو میں تو سوچیں نا ہم کتنی بلیسنگ سمیت لیتے ہیں اور برکت تو نماز سے آتے ہیں اور آپ کو میں نے فجر کے بارے میں بتایا تھا کہ جو شکس فجر کا پابند ہے اس کا زامن اللہ ہے جس کی زمانت اللہ نے لے لی فجر تو برکتوں کا وقت ہے اس وقت تو فرشتے آتے ہیں برکتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اللہ برکتیں بانٹا ہے اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تم اس وقت تک سپاید